بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ظلم پہ چپ رہنا یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے فلسطین پر حملہ فلسطین کا نام و نشان مٹال گیا ہمارے تک ویڈیوز پہنچتی ہیں ہم دیکھتے ہیں لیکن ہم کر کچھ نہیں سکتے ہماری اقوام جذبہ رکھتی ہیں لیکن بے بس ہیں یہ کام تھے ریاست کے حکومت کے ملکوں کے کرنے کے لیکن وہ سارے چپ ہیں اٹھاون سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں لیکن سارے کے سارے چپ ہیں باقی ممالک چاہے کوئی سوپر پاور ہے یا کوئی ترقی آتا جو انسانی حقوق پر بات کرتی ہے انسانی حقوق کا خیار رکھتی ہیں بلکہ جانوروں کی حقوق کا بھی بہت خیار رکھتے ہیں لیکن وہ بھی فلسطین کے بارے میں نہیں بولے فلسطین کے معاملے میں وہ بھی چپ ہیں جب یوکرائن پر حملہ کیا روس نے تب دنیا اکٹھی تھی کوئی صلح کی بات کرتا کوئی جنگ بندی کی لیکن فلسطین کے وقت وہ سب بھی چپ ہیں ابھی تو سب کو لگ رہا ہے کہ چپ رہ کر گزارہ ہو جائے گا لیکن آنے والے وقت میں یہ چپ ہمیں بہت مہنگی پڑنے والی ہے فلسطین کا نقصان تو کوئی نہیں پورا کر سکتا لیکن ہم کو یہ چپ بہت مہنگی پڑے گی فلسطین میں سکولز پر حملے لوگوں کے گھروں پر حملے یہاں تک کے ہسپیٹلز پر حملے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جنازے تو کیا لگتا ہے سب کو چاہے اسلامی مالک ہیں یا غیر اسلامی سب کو کیا لگتا ہے ان بچوں کی ہاں ان بے گناہ پلسطینیوں کی ہاں عرش تک نہیں پہنچے گی اس چپ کا خمیازہ اس دنیا میں بھی بگتیں گے اور آخرت میں بھی وضاعت عرش پر بیٹھی دیکھ رہی ہے کہ ظلم ہو رہا تھا تو سب چپ تھے اس لیے یہ چپ یہ خاموشی ہمیں بہت مہنگی پڑے گی جزاک اللہ